A strong viewers, my name is исwaned. Welcome back with another video. This video is about overseas district 1 Block I Block I may be development start responsabilised اس terms X As a goals H G F I'll need to find کہ اوورسیز ون میں اوورال ڈیویلپمنٹ کان سٹینٹ کرتی ہے اور فیوچر میں یہاں پہ ڈیویلپمنٹ جو ہوگی آپ اس کو کمپیر کر پائیں گے جنوری 2021 سے جنوری 2021 میں یہاں پہ کیا تھا اور آج یہاں پہ کیا ہے کیونکہ یہ جنوری 2021 کی سٹارٹ کی ویڈیو ہے بلکل تین تھرڈ کو ریکارڈ ہی تھی بہرحال یہ جو بلوک آئی کے ساتھ فوٹیج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بلوک آئی ریزرو ہے جس فور اپارٹمنٹ اس میں ٹوٹل سیونٹین ہنڈن نائنٹی اپارٹمنٹس ہوں گے اور اس میں کچھ کمرشل بیلڈنگز بھی ہوں گی اور اس کو ڈیزائن کیا ہے ایک سپینش آرکھٹیکٹ نے جو بارسلونہ یونیورسٹری میں پروفیسر ہے اور اس میں اگر آپ نے اس کی ایلیویشن دیکھنی ہو میں اس کی ویسے ایلیویشن اٹیچ بھی کرتا ہوں اس کی ایلیویشن دیکھنی ہو بلوک آئی کو کافی زیادہ ٹائن سے پرموٹ کیا رہا ہے لیکن ابھی یہاں پہ کچھ بھی لانچ نہیں کیا انفیکٹ ڈیویلپمنٹ بھی کچھ تھوڑے سکیل پہ سٹارٹ کی گئی ہے انفیکٹ کیا یہ گیا ہے کہ جتنے لیبر کیمپس تھے جو ڈیفرنٹ سائٹس پہ تھے ان کو بلوک آئی میں موو کر دے گیا ہے کنسٹرکشن پرپس کے لیے تو بلوک آئی میں بھی ریسنلی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی لیکن آنے والے دنوں میں ڈیفرنٹلی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیوز یہاں اپ ڈیٹس شیئر کر دوں گا کہ بلوک آئی میں اس وقت ڈیویلپمنٹ یہ ہو رہی ہے اور یہ ڈیویلپمنٹ بھی یہاں سٹینڈ کرتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس کا بلوک آئی کا میپ کہ اس کا میپ پہ اس کی لوکیشن کہاں لوکیٹ کرتی ہے اور اس میں ڈیویلپمنٹ ابھی جو ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھ لی ہے پہلے اب میپ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چیزیں ایکشلی ریالیٹی میں کون سی آئیں گی کون سی چیزیں بنیں گی اور ان کی نورت ہیز ویس سائٹ پہ چاروں سائٹ پہ کون کون سی بلوکس ہوں گی یا کون کون سی امنٹیز ہوں گی اس وقت میں سٹینڈ پہ اوورال کیپٹل سمارٹ ریٹی اوورسیز ون کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور اوورسیز ون کے میپ میں جو بلوک جس کی میں نے ویڈیو بھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے وہ یہ ہے بلوک آئی بلوک آئی میں بسیکلی دو طرح کے پلوٹس ہیں ان دوسری پلوٹس کا ذکر میں بات میں کرتا ہوں پہلے جو مین بلوک آئی کا فوکل پونٹ ہے وہ یہ ہے یہ جو ون کیپٹل ریزنس اپارٹمنٹس ہیں ان اپارٹمنٹس کی اچھی بات یہ ہے کہ ان اپارٹمنٹس کو ایک سپینش آرکٹیکٹ نے دیزائن کی ہے میں دیزائن سے آپ کو اس کی سیٹلائٹ امیجز بھی نیچے دکھاتا ہوں یہ سیٹلائٹ امیجز ہیں جو آپ کو لیبر کیمپس نظر آ رہے تھے وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہیں بلو کلر کے اور ریڈ کلر کے یہ بسیکلی لیبر کیمپس ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آور ایڈ وارٹر ٹینک ہے جو بلوک سی کے پیکسائیڈ بنانا ہے جو پارک بن رہا ہے بلوک سی کا ان فیکٹ یہ پہلا وارٹر ٹینک تھا جو سمارٹ ایڈی کی پرمینسیز میں بنانا تھا تو اس سے آپ کو آئیڈیاں مل جائے گا کہ بلوک آئی کانا لوکیشن کرتا ہے بلوک آئی میں جی اوورال لگر بات کریں یہ آپ کو سائٹ پہ جو آپ کو کچھ سٹریپس نظر آ رہی ہیں یہ تمام اپارٹمنٹ ریزیڈنٹس کے لیے یہ پارکنگ ہوں گی جو بھی اپارٹمنٹ یہاں پہ بائے کرے گا تو اس کے لیے کچھ پارکنگ انڈرگراؤنڈ ہوگی اور کچھ پارکنگ یہاں پہ باہر کی ایلوکیٹ کی جائے گی شیڈز لگا کے یہاں پارکنگ بنائی جائے گی اوورال اس میں 1590 اپارٹمنٹس ہیں جو ڈیفرنٹ کلسٹرز کی بلڈنگز میں بنیں گے اگر ہاں میں کلسٹرز کاؤنٹ کروں تو 1,2,3,4,5,6,7,8 ایٹ کلسٹرز ریزیڈنچل ہوں گے اور جو باقی بیچ بیاں کو یہ وائٹ والے کچھ نظر آ رہے ہیں یہ جو چار کلسٹرز ہیں یہ بسیکلی کمرشل ہوں گے یہاں اوپن سپیسز ہوں گے ابھی فور تا ٹائم بینگ اس کا مجھے کچھ کنفرم نہیں ہوں گے اس کا بلوگ کا میں نے لے اوٹ پلان نہیں دیکھا نہ سوسائٹی نے اس کو لانچ کیا ہے نہ اس کی پرائزز لانچ کی ہیں تو اس حوالے سے مجھے زیادہ کچھ علم نہیں ہے اس کی بلکل بیک سائٹ پہ جو اوورسیز ون کا کمرشل ہب کہہ لیں وہ یہ آتا ہے اس میں جتنے پلوٹس ہیں یہ انیشل کچھ پلوٹس جو ہیں مین روڈ کے ساتھ یہ آٹھ ملہ کے پلوٹس ہیں پھر سٹریٹ ون سٹریٹ ٹو پہ جو پلوٹس ہیں یہ سٹریٹ ون سٹریٹ ٹو پہ جتنے پلوٹس نظر آتے ہیں آپ کو یہ تمام کے تمام پلوٹ فرنٹ بیک اوپن ہے اور چار ملہ کے کمرشل پلوٹس ہیں اس کے بعد پیچھے آتے ہیں جو لین ٹو پہ اور لین ٹو پہ جو پلوٹس آتے ہیں وہ بھی تمام کے تمام چار ملہ کے پلوٹس ہیں لیکن یہ والے پلوٹس فرنٹ بیک اوپن نہیں ہیں جس طرح یہ والے پلوٹس ہیں کمرشل میں فرنٹ بیک اوپن ہونے کی بہت زیادہ بینفٹ ہوتا ہے کہ اس کمرشل کو اس سائٹ کی بھی کمیونٹی ایکسیس کر سکتی ہے اور اس سائٹ کی کمیونٹی بھی ایکسیس کر سکتی ہے تو یہ فرق ہوتا ہے کہ فرنٹ بیک اوپن پلوٹ کا جیسے یہ والا پلوٹ ہے اس کو صرف سامنے والی سائٹ سے لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ریچ ہو سکتی ہے باقی بیک سائٹ پہ کیونکہ دوسرا پلازہ ہے تو اس کی بیک سائٹ پہ جو پلازہ ہوگا اس کا دوسری بلوکس اٹیچ ہوں گے تو یہاں پہ فرنٹ بیک اوپن کا کمرشل کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان پلوٹس کو سب سے زیادہ ملے گا پورے آئی بلوک میں صرف یہ والے پلوٹس ہیں جو فرنٹ بیک اوپن ہیں باقی جو پیچھے یہ والے پلوٹس ہیں یہ بھی آٹ مرلہ کے دوارہ پلوٹس ہیں اور یہ والے جو پلوٹس ہیں چار مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ سارے پلوٹس آٹھٹ مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ اوورال جو میں نے آپ کو کمرشل پلوٹس ایکسپین کی ہیں بہت سارے لوگوں نے کمرشل پلوٹس اوورسیز ون میں لیے ہوئے تھے اور بیلٹنگ من کے پلوٹس یہاں نکلے ہیں تو وہ ٹیلی کر لیں کہ اس وقت پلوٹ کا سٹیٹس یہ ہے کہ پلوٹ کے دیولپنٹ پر کام نہیں ہوا جو میں نے بھی ویڈیو دکھائی تھی اس میں کچھ پیچھے گرین آپ کو فیلڈز نظر آ رہے تھیں یہ جو اس کی پیک سائٹ پہ یہ بلوک آئی کا ہی ایریہ ہے یعنی بلوک آئی کے اندر ہی لوکیٹ کرتا ہے یعنی یہ جو کمرشل پلوٹس ہیں یہ سارے اس پارٹ میں آتے ہیں تو کمرشل پلوٹس کو ڈیولپ کرنے میں سوائیٹی کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جب یہ اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی یعنی جب بلوک کو میں سوائیٹی آورال تمام بلوک سے مکمل کر لے گی تو یہ کمرشل پلوٹس بھی مکمل ہو جائیں گے باقی سیریز میں بلوک جی بلوک ایف بلوک ایچ تمام بلوک کی میں چلا آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دکھا دوں گا بلوک جی میں اس کے بعد بلوک ایچ کی باری ہے پھر بلوک جی کی بلوک جی میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی نظر بھی آ رہی ہے یہ یہاں بھی سائے میپ پر نہیں ہے لیکن ایکچول گراؤنڈ جو بلوک جی میں کافی حد تک لینڈ کلیر کر لے گئی ہے جو بلوک جی میں جتنی لینڈ تھی اس پر ڈیولپمنٹ ابھی کافی رہ پر لی جا لی ہے نیکسٹ اس کے بلوک ای میں یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا لانچنگ یا ان کی پرائزز ان کی لانچنگ اور ان کی پرائزز اب تک شور نہیں ہے اگر ہم بات کریں چار سائٹس کی نورت، ایسٹ، ویسٹ، ساؤت تو نورت سائٹ پر اس کے جو بلوک ایچ پلس کمرشل بیلڈنگز بنتی ہے ایسٹ سائٹ پر اس کے بلوک سی جہاں پر اسے دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اگر ہم بات کریں اس کے ویسٹ سائٹ پر تو ویسٹ سائٹ پر اس کے مسجد پلس یہ سکس سنڈرڈ کنال کا ایک بڑا پلوٹ ہے یہ بسکلی مسجد کے جو لون ہے اس کے لیے ریزروڈ ہوگا اور اگر ہم بات کریں ساؤت سائٹ پر تو بیک سائٹ پر اس کے بنتا ہے بلوک جے اور بلوک جے میں نے بھی آپ کو ریسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں پر کس سائز کے بلوٹس ہیں آپ دیکھتے ہیں جی ایکچول ریل ٹائم فوٹیج میں کہ یہاں پر بلوک آئی میں اس وقت دیولمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اگر بیکٹ ریل ٹائم فوٹیج جو پیچھے آپ کو بلوک نظر آ رہا ہے اسی بلوک کے بلکو اپوزیٹ سائٹ پر واتر ہٹ ٹائم کے رائٹ سائٹ پر یہ بلوک سی ہے جہاں پر دس مرلا کے ویلاز بن رہے ہیں کل کچھ ممبرز نے ویڈیو پر کمنٹ بھی کیا ہوتا کہ ویلاز کی اپ ڈیٹس ہیں ویلاز کی لوکیشن چوزنگ ویلاز کی لوکیشن چوزنگ جو ہے وہ ابھی بیلٹنگ پر ڈیپنڈنٹ ہے یعنی اپنے جو بیلٹنگ ہوگی تو اس میں آپ کے ویلاز کی لوکیشن الارٹ ہوں گی ابھی فورتہ ٹائمنگ سائٹ پر دس مرلا کے تقریباً 56 ویلاز بن رہے ہیں اور ان ویلاز میں عام طور پر جتنے سٹرکچرز ہیں ساروں کے گراؤنڈ تو مکمل ہو گئے ہیں گراؤنڈ فلور اور ابھی سیکنڈ فلور یا فرسٹ فلور پر کام ہو رہا ہے ساری فرسٹ فلور پر بھی کام ہو رہا ہے تو آنے میں دن میں جب میں ٹرائے کروں گا کہ ویلاز کی بھی سیپرلی ویڈیوز بنا دوں تاکہ جن انڈویجوالز نے ویلاز میں انفیسمنٹ کی ہے ان کو کافیت تک آئیڈیا مل جائے کہ ان کی انفیسمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے باقی یہ تھی بلوک آئی کی ویڈیو اور اس میں میں نے ٹرائے کیا کہ جتنی چیزیں ڈیٹیلز میرے نالج میں تھی میں ایکسپلین کر دوں تاکہ جن انڈویجوالز نے انفیسمنٹ سمارٹ اٹی میں کر رہے کی ہے ان کو اپنی انفیسمنٹ فیڈبک ملتا رہے اور جو لوگ ابھی انفیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک اچھا انٹرڈکشن مل جائے سمارٹ اٹی کا کہاں یہ پرڈکٹ ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں اس طرح لانچ ہوں گی یہ جو کوئی سنٹرل روڈ نظر آ رہا ہے جو میں نے ابھی پارک ایکسپلین کیا تھا میپ پہ بھی یہ اس لینر پارک کی فوٹیج ہے اور اس پارک کے لفٹ سائیڈ پہ آپ کو وٹر اٹرننگ کے نظر آ رہا ہے اور پیچھے بیک سائیڈ پہ جتنے ہیں دوسرے بلوکس ہیں دی بلوک ای بلوک اس طرح لیڈ کرتا ہوا روڈ ہے اگر آپ کو سمارٹ اٹی میں بکنگ کے فالے سے کچھ معلومات چاہیئے ہو تو میرے نمبر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے